ایک تو مجھ سے سبقت لسانی سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے کہا یزید نے حضرت حسین کے جو ہونٹ مبارک تھے اس پر چھڑی ماری وہ ابن زیاد نے کیا ہوا وہ ابن زیاد تھا کوفہ کا گورنر سبقت لسانی ہوتی آدمی کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے زبان سے غلطی سے کچھ اور نکل جاتا ہے پھر میں نے اس کی وضاحت بھی کی بھائی وہ یزید نہیں وہ ابن زیاد تھا لیکن وہ وضاحت مارکیٹ میں چلی نہیں کیونکہ کلپ چلا گیا وہ لاکھوں وہ ملین لوگوں نے سن لیا اب سب کہنے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یزید کو لانت اللہ لے نہ کہو دوسری طرف کہہ رہا ہونے چھڑی کیونکہ اگر یزید نے چھڑی ماری ہے یا یزید قتل میں شریک تھا تو پھر وہ بہت بڑا لانت اللہ لے تھا تو حضرت مفتی تقید عثمانی صاحب کی تحقیقی ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا اس لیے حضرت مفتی تقید عثمانی صاحب نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے فرمایا کہ یہ تو ثابت نہیں ہے کہ قتل میں شریک تھا لہذا اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا کیا بنا دیا لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل بہرحال ہوا ہے تو آپ کے دور حکومت میں نبی کے نواسے قتل ہو گئے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اس لیے انہوں نے اتدال والی بات کہی ہاں یہ پھر ایک بڑا جرمی ہے کہ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معذول کیوں نہیں کیا معذول کیوں نہیں کیا کوفہ کے گورنر کو یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہنی سکتے ہم اس کو اچھا پھر سوال پہ لانت اللہ علیہ کیوں نہیں کہا رہے لانت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں احتیاط اس لیے کہ این ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر رکم ہے ابن زیاد کو معذول نہیں کر سکتا بعض دفعہ گورنر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو معذول کیا تو آپ کے خلاف کیا ہو جاتی ہے آپ ہم گھر میں نہیں دیکھتے لوگ میرے پاس کیس آتے ہیں ایک صاحب نے میرے پاس کیس آئے کہ بیگم کے ماذا اللہ اللہ نہ کہے بولتے بھی ڈر لگتا ہے کسی سے تعلقات ہو گئے میں نے کہا طلاف دے تو کہہ رہی نہیں دے سکتا میں سالے پکڑ کے کوٹ دیں گے مجھے ٹھیک ہے نا تو جب ایک چھوٹے سے گھر میں انسان معذول ہو سکتا ہے تو حکومت بھی بہت سی چیزوں میں معذول ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی یہ ایسے دلائل نہیں ہے کہ ہم اس سے یزید کی تعریفیں شروع کر دیں اس لیے اعتدال والی بات کیا ہے توقف یوں بولو بھئی اللہ تعالی حضرت حسین کے قاتلوں پر سو مرتبہ لانت فرمائے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تاریخ میں بہت کچھ الٹا پلٹا کر کے مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے اور اگر کسی عالم کی تحقیق ہے کہ یزید کو لانت اللہ لے کہا جائے تو وہ اگر اپنی تحقیق پر مطمئن ہے تو ان کو کہنے دو ان کو بھی ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے شیعہ حضرات کی اگر باقی یہ تحقیق ہے اپنے زاکروں سے سن کے نہیں زاکروں نے تو نیپال میں مردوں کو زندہ کیا ہے آج کل بھی نئی رپورٹ آئی ہے کچھ شیعہ میں سمجھدار بھی ہوتے ہیں الحمدللہ انہوں نے خود کمنٹ کیے کہ یہ زاکر کیا ہیں یہ ہمارے مذہب کو کیا کر رہے ہیں بدنام کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلو ان کو اتنا تو احساس ہوا کہ کن لوگوں کے لگے تم نے بٹھائے ہوئے آپ نیپال میں مردے زندہ ہو رہے ہیں حضرت عباس آگے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں صبح ماتا موہ پتہ نہیں کیا کیا اتنے تو ہمارے والے جو ہیں وہ ایک حضرت جی وہ بھی نہیں پھیکتے کیا گیرت ہے یار میں ہاں تو اگر کسی شیعہ محقق کی تحقیق ہو واقعی محقق ہو کہ تحقیقوں کے واقعی یزید اس میں تو اپنی تحقیق اگر اس کی ہے وہ اس بیس پر یزید پر لانت کرتا ہے تو ہمیں اس پر بھی کوئی اشکال نہیں ہے ہم تو لوگوں کو اپنا موقع بتا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے سامنے چونکہ ثابت نہیں ہوا اس لئے ہم احتیاط کر رہے ہیں اچھا تو بالکل نہیں کہیں گے کیونکہ اگر بالفرض شریک ہوا اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے اس کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا اس کا جواب دو تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا پکڑے جائیں گے اب کیونکہ حضرت حسین جو نبی کے نواسے ہیں ان کا معاملہ معمولی درجہ کا نہیں ہے بڑا نازک مسئلہ یہ تو اگر کسی کی تحقیق ہے تو اس بیس پر کہتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اپنا موقع تو انسان بیان کر سکتا ہے کہ ہمارے سامنے ابھی تک دلائل سے واضح جتنی بھی روایتیں ہیں اگر آپ اٹھائیں گے اس میں لگڑے لولے راوی بہت نظر آئیں گے تو اس لئے حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب کی بات میری رائے میں سب سے زیادہ معتدل ہے جیسے کہ وہ ہمیشہ معتدل بات ہی کرتے ہیں اگر اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ اختلاف کہاک ہر ایک کو ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے اپنی تحقیق کی بیس پہ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں تحقیق تو کرو زاکروں کی تقریریں تحقیق بولو نا نہیں ہوتی وہ تو مجمع کو رولانا ہے رولانا ہے رو رو نا کیونے اٹھا کر جوتا مارنے گا رو نا آئے تو روانے کے لئے وہ نیپال سے مردوں کو بھی زندہ کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے وہ